آخر شفق کے ساتھ آگے اور کیا کیا ہوگا جو ہی کی زندگی کس طرح سے برباد ہوگی اور اس کے والدین کا کس طرح سے دماغ سیٹ ہوگا اور سنبل کے ساتھ آنے والے اپیسوڈ میں کیا کیا ہوگا آج کی ویڈیو ہم آپ لوگوں کو سب کچھ بتانے والے ہیں یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ لوگوں کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا جن لوگوں نے ابھی تک چینکو سبسکرائی بیل کیکن کو نہیں دبائے ضرور سے دباتے جانا اور یہ صرف اور صرف ویڈیو پرڈک لوگ کچھ بھی ہمیں بتا سکتے ہو تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہو ڈراما سیرل کرندر میں کیا ہم پر اب بہت زیادہ تبریز کی والدین جو ہے وہ آدن سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں کہ آخر ہماری یشی کا جو ذریعہ تھا اسے یہ تھوکر مار کر آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر وہ آدن کو کہتی ہے کہ یہاں پر اس گھر سے دفع ہو جاؤ اور یہاں پر تبریز کو بھی کہتی ہے کہ اس کو اسی وقت اس گھ لے گا تبریز اور کہے گا کہ یہاں پر بلکل بھی آپ میری بیوی کو ہاتھ ہمت لگائیں اپنا دماغ درست کریں جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں بلکل بھی اپنا دماغ درست نہیں کروں گی ابھی کبھی اسے تلاق دے لیکن یہاں پر وہ اور زیادہ چکے گا چلائے گا اور جس کے بعد یہ جو ہے معاملہ اسی طرح سے رفع دفع ہوگا اور جس کے بعد آپ لوگ یہ بھی دیکھو گے کہ عرفی کو بھی یہاں پر بہت زیادہ جھتکا لگے گا یہاں پر آخر یہ کیا سب کچھ ہو رہا ہے میرے گھر میں اور وہ اسے بھی بہت زیادہ سمجھائے گا اور جس کے بعد آپ لوگ آنے والے اپیسوڈ میں یہی دیکھنے والے ہو کہ آپ یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ طبیعہ تک حراب ہو چکی ہے یہاں پر سنبھل کی جس کی وجہ سے یہاں پر اس کا باپ بھی بہت زیادہ دیپریشن میں جا چکا ہے ہر وقت تو روتا رہتا ہے تو مجھے یہ بڑھاؤ لگتا ہے کہ بس بہت زیادہ جلدی اس کی جو ہے دہت ہونے والی ہے لیکن اس سے پہلے یہ جو سنبھل کا بندوبست کرنا چ چاہتا ہے وہ آپ اس جہاں پر تبریز کو اور اس کا حال چال بھی پوچھنے کے لیے اسے فون کرتا ہے جس کے بعد یہاں پر تبریز کو پتا چلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ انگل آپ نے کیوں فون کیا ہے خیریہ سے تو فون کیا ہے جس کے بعد یہاں پر یہ کہے گا کہ نہیں یہاں پر تم جو ہے اتنی زیادہ بیگانیت کے ساتھ کیوں بول رہے ہو تم میرے بیٹوں جیسی ہو اسی طرح کیا بہت زیادہ چورن دے گا جس کے بعد آپ لوگ یہ بھی دیکھو گے تنبھل کی ساری کی ساری صورتحال بتائے گا کہ یہاں پر تم آ سکتے ہو تو آ جاؤ لیکن ناظرین وہ کہہ گا میں بالکل نہیں آنا چاہتا جس کے بعد آپ لوگوں کو یہ دکھایا جائے گا کہ یہاں پر اب جو ہے سنبھل کر گئے اب اتنی زیادہ فکر اور کسی کو نہیں ہے جتنی زیادہ یوہی اور اس کی ماں کو ہوگی کہ یہ ہم پر یہ واپس چلا جائے اور جس کے بعد ہمیں جو ہے دولت واپس آنا شروع ہو جائے کیونکہ فریق جو وہاں پر دولت مل رہی تھی وہ اس طرح سے تو نہیں جانے دیں گے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ہٹک ہٹکنڈے ازمانے والے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ کام کرنے والے ہیں لیکن یہاں پر ہم لوگوں کو یہ بھی دکھایا جائے گا تبریس کا دل موڑنے کے لیے گا یہ وہاں پر سنبھل کے پاس چلا جائے جس کی وجہ سے یہاں پر یہ بہت زیادہ ہٹکنڈے ازمائیں گے یہاں پر یہ یہی کریں گے یہاں پر اگر جانے والی ہوگی آدم تو یہ لوگ یہی کہیں گے کہ یہ ویسے ہی چلی جائے گے اور اس کے پیچھے تبریس جاتا رہے گا جس کی وجہ سے یہ جو ہے بہت ہوتی زیادہ رونا دھونا کرنا شروع کر دیں گے اسے اسے گھر میں روک لیں گے لیکن یہاں پر یہ جو ہے تبریس کے سامنے اس کا جو ہے افیر دکھانا شروع کر دیں گے وہ بھی عرفی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے آنے والے اپیسوڈ میں پکی بات نہیں ہے لیکن ضرور سے ہو سکتا ہے جس کے بعد ہم یہی پوائنٹ دیکھنے کو ملے گا کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے بھروسہ کرنا شروع کر دے گا کہ ہاں سچ مچ کا یہاں پر اس کے ساتھ افیر ہے یہاں پر ع جسے اسے گھسا آئے گا اور وہ رنگی ہاتھوں پکڑنے کی کوشش کرے گا یہ بھی وہی گلتی کرے گا جو کہ یہاں پر ہماری شفق نے کیا تھا لیکن یہاں پر شفق تو بہت زیادہ پشتا رہیا اسے تو اتنا زیادہ ظالم ہسپنڈ ملا ہے جو کہ اسے ہر وقت مارتا رہتا ہے اس پہ بہت زیادہ شک کرتا رہتا ہے اسے جو ہے کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور اسی وجہ سے وہ تو بس تھوڑی تھوڑی بات پر اسے اتنا زیادہ مارتا ہے اور یہاں پر تان دیتا رہتا ہے جس کے بعد یہاں پر ہمیں یہی دیکھنے کو ملے گا کہ یہاں پر ابھی تو کوئی بھی یہاں پر ملنے نہیں آیا یہاں پر شفق سے لیکن جب اسے ملے گا تو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ فورس کرے گا کہ چلو چلتے ہیں واپس یہاں پر تمہیں نہیں رہنے دوں گی لیکن یہاں پر یہ کہے گی کہ میں اب نہیں جاؤں گی اب جینا میرے نامرا یہی پہ ہے جس کے بعد یہی دیکھنے کو آپ لوگوں کو ملے گا کہ یہاں پر وہ بھی نہیں جانے دے گا اگر زبردستی کوئی لین جس کے بعد یہاں پر اورفی سے رابطہ کیا جائے گا کہ یہاں پر وہ اتنا زیادہ گم میں ہے اس کا ہزمنٹ اسے اتنا زیادہ مارتا ہے وہ وہاں پر بلکل بھی سوکھی نہیں ہے جس کے بعد یہاں پر یہ جو ہے اورفی بھی جائے گا جس کے بعد یہاں پر یہی ہوگا کہ یہاں پر یہ بلکل بھی وہ نہیں آنے دے گا جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ گرمی گرمی گرما گرمی والا محول دیکھنے کو ملے گا اور آہستہ آہستہ یہاں پر جو ہے وہ کام ہمیں ٹھنڈا ہوتا ہوا دکھائی دے گا جس کے بعد یہی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یہ جو ہے اسے وہاں سے جو اس چنگل سے تو چھوڑا کر لے آئے لیکن یہاں پر تبریز کے دل میں جو بیج آ چکا ہے جس کی وجہ سے وہ جو یہی کہے گا یہاں پر میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں اسی طرح سے کہہ سکتا ہے یہ صرف اور صرف ہماری ابزرویشن ہے یہاں پر کیونکہ یہ اتنا زیادہ جو ہے اس طرح سے بھی آگے سٹوری بڑھ سکتی ہے جس کے بعد آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہاں پر عرفی بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرے گا شفق سمجھانے کی کوشش کرے گی اور جس کے بعد یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یہ سارا کا سارا جو جو ہی اور اس کی ماں یہ کام کر رہے ہیں وہ جس کے بعد یہاں پر سنبل کے پاس جائیں اور یہاں پر تبریز کو بھی وہاں لے کر جائیں جس کے بعد یہاں پر وہ سب لوگ اسے بتائیں یہاں پر ہم لوگوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے یہ تمہارے پاس رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر تم اتنی ز زیادہ مجھے رقم دو کی ورنہ یہاں پر میں ساری کے ساری حقیقت بتا دوں گی اسی طرح سے کوئی ہم لوگوں کا معاملہ دیکھنے کو مل سکتا ہے جس کے بعد یہاں پر پیسے ویسے وغیرہ بھی ان لوگوں کو مل سکتے ہیں لیکن یہاں پر اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کلیم کو یہاں پر جو ہے اب اسے بھی شک ہے یہاں پر بہت زیادہ کہ یہ کس طرح کی عورت ہے اور وہ پیسوں کے لیے ہی صرف ویٹ کر رہا تھا لیکن اسے پیسے نہیں مل رہے تھے لیکن اب آنے والے اپیسوڈ میں اگر اسے پیسے مل جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گا اور یہاں پر سنبل کے اس کے نام ہی جو ہی کے سب کچھ لگوا لیا جائے گا لیکن یہاں پر بعد میں بہت زیادہ یہاں پر یہ لوگ بھی چلاکی کریں گے یہاں پر اب پرافٹ جب بننا شروع ہو جائے گا اس کا باپ کا بھی دماغ ہوگا وہ بہت زیادہ کامیاب ہونا شروع ہو جائے گا جس کے بعد یہاں پر یہ لوگ یہی کریں گے کہ سب کچھ جو ہے یہاں پر جو ہی سے چھین لیں گے اور یہاں پر وہ اور شادی کر لے گا اور جس کے بعد یہاں پر اس کو جو ہے تھڑے مار کے نکال دیا جائے گا یا پھر یہاں پر گھر میں ہی رہ کے کوئی تشدد وغیرہ جو ہی کے ساتھ کیا جائے جس کے بعد اسے پتا چلے یہاں پر اس کو فلیش بیکز آئیں کہ میں نے کیا کیا کچھ کیا ہے یہاں پر دوریا ادن کے ساتھ اور یہاں پر جو دکھایا گیا ہے پرومو میں کہ وہ سیڈنلی جو ہے وہ بدل جاتی ہیں دونوں ماں بیٹی ہیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ اس طرح بدلیں گی تو یہ اسی طرح سے اگر سٹوری چلی تو بہت زیادہ مزہ آئے گا اور جس کے بعد آپ لوگوں کو یہی دیکھنے کو ملے گا کہ تبریز جو ہے اب اسمبل کے پاس جا کر رہنا شروع کر دیا ہے اور یہاں پر اس کی جو ہے وہ تھوڑی بہت یہاں پر پہلے ڈانٹ دیتی تھی لیکن اب یہاں پر وہ نہیں ڈانٹے گی اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے رہے گی لیکن آستہ آستہ جب اس کے سامنے آ جائے گی یہ ساری کی ساری بات کہ یہاں پر دوریا ادن بے قصور تھی جس کے بعد یہاں پر اس کی تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی کیونکہ یہاں پر جو ہی کی جب زندگی برباد ہوگی اس کے گھر والے یہاں پر جو وہ یہ سب کچھ بھوکتے ہیں تو یہاں پر وہ معافی مانگیں گے اور سب کچھ بتا دیں گے جس کے بعد یہ رونا پیٹنا شروع کر دے گا اور یہاں پر دوریا ادن سے معافی مانگے گا اور دوریا ادن بچاری جو ہے وہ شاید اکیلی رہ جائے اور جس کے بعد یہاں پر شاید یہ ایک طلاق نہ بھی دے یہاں پر ویسے ہی اسے چھوڑ کر چلا جائے آپ لوگ کیا چاہتے ہو ضرور سے بتائے گا اور اس کے ساتھ یہاں پر اب جو بچاری شفق ہے ناظرین اسے جا کر جب لے کر آج ایک طلاق وغیرہ دلوا دی جائے گی تو یہاں پر ان دونوں کی شادی کروا دی جائے گی تو سب لوگ تو اسی حق میں ہوں گے کہ دبارہ سے یہاں پر شادی کروائی جائے یہاں پر شفق اور یہاں پر اس عرفی کی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیونکہ یہاں پر پہلے اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ اس کی ادن کے ساتھ عرفی کی شادی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر وہ بہت زیادہ مشکل کیس میں تو آپ لوگ کیا چاہتے ہو کہ یہاں پر کس طرف سٹوری جائے یہ صرف observation تھی prediction تھی آپ لوگ ہمیں بتا سکتے ہو کون سا point ٹھیک ہے کون سا نہیں یہ تھی میری prediction وڈیو کے بائی فرنز آج کی وڈم صرف اتنا ہی اللہ حافظ